بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوچیوب اور اس کے ساتھ ساتھ میرا فیس بک پر پیج پر ویڈیو بھی شاید آ رہی ہو ازر صدیق صاحب میرے ساتھ پاکستان کے بڑے مشہور وکیل ہوں گے ان سے بڑا معاملہ ڈسکس کرنا لیکن اس سے پہلے صدر مملکت عارف علوی نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا دھماکہ کیا انیس اگست کو تاریخ پر شبہ خون مارنے کی کوشش بڑی وردات پکڑی شکریہ آرف علوی کا جس نے یہ تنقید برداش کی جو میں کرتا رہا آپ کرتے رہے صدر پاکستان نے کمپنی کا سب سے بڑا راز بھی کھول دیا اور بہت سے ایسے راز جو ہمیشہ راز ہی رہتے جس طرح عمران خان نے اپنی جان کا رسک لیا اور پورے نظام کو ننگا کیا اس طرح صدر نے بھی پکی پکائی دیگ میں تیزاب ڈال دیا آج ساری دنیا کو یہ بات کھل کر پتا چل گئی کہ چوبیس کروڑ عوام کا اسلامی ایٹمی طاقت رکھنے والا ملک کا صدر کس طرح استعمال ہوتا ہے صدارتی دفتر سپریم کورٹ ہائی کورٹس نیب ایف آئی اے قومی صوبائی سیمبلیاں سینٹ فورن الیکشن آفیس میڈیا نیوز روم ہر جگہ ناجائز گبزہ ہے صدر نے عوام پر احسان کیا سب سے پہلے تو ہم اسے غلط سمجھتے رہے عارف علوی کو اس کے ہر ایکشن کو غلط سمجھتے رہے تنقید کرتے رہے لیکن صدر یہ تنقید اس تک پہنچتی رہی عارف علوی صاحب کے پاس ہماری باتیں ہمارے جذبات پہنچتے رہے اور صدر عارف علوی نے یہ ثابت کیا کہ وہ تنقید صرف نہ صرف سہتہ رہا بلکہ اس عہدے پر ون مین آرمی کی طرح ڈٹ کر کھڑا بھی رہا خان نے اسیملیاں تھوڑی حکومت چھوڑی نظام کو ایکسپوس کیا صدر عارف علوی نے پورے کا پورا نظام بھی نگاہ کر دی آج پاکستان کے تمام ادارے کلیپس ہیں دوسرے معنوں میں تباہ برباد ہیں عارف علوی نے انکار کیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی آواز پہنچائی اور یہ رسول نے کہا کیا وہ بولا کہ میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں نے سیکرٹ بل اوفیشل ایکٹ یہ پاس نہیں کیا اپنے سٹاف کو بولا بل کو واپس بھیجو انہوں نے کنفرم کیا کہ واپس بجھوارے ہیں لیکن آج مجھے خبر ملی کہ میرے سٹاف نے میرے احکامات رد کرتے ہوئے بل پاس کر دیا سٹاف نے عارف علوی نے یہ بل پاس نہیں کیے ان کے عملے سے بھی بلکہ زبردستی پاس کر کے منظور کروائے یہ کمانڈرین چیف ہے اس کے ساتھ غداری ہے کوٹ مارشل بنتا ہے لیکن پاکستان کے اداروں میں آپ کو پتہ ہے عدلیہ ہے پارلیمنٹ ہے میڈیا ہے یہ سب ڈراما دیکھ رہے ہیں عمر بندیال صاحب بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں جو ایٹمی ملک کے صدر کے سٹاف سے زبردستی دستخط کروا کے بل منظور کروا رہے ہیں صدر ایمانے صدر میں ایک قیدی ہے گیا ہندوستان کا سابق چیف جسٹس مرکنڈے کانجو کہہ رہا ہے کہ میں نے ساری دنیا کے ملک دیکھے لیکن اس غزب کا ملک نہیں دیکھا جس کا صدر ٹویٹ کر کے کہے کہ سیکرٹ آفیشل ایٹ کا بل میں نے پاس نہیں کی اور ان کا لون پھر بھی بن جائے یہ کسی نورمل محضب میشہ میں آپ چلے جائیں صدر مملک کے دیا ٹویٹ کرتا تو یقین کریں اوپر سے نیچے تک توفان مر جاتا قداری کے ملک قدمات بنتے کچھ لوگ تختہ دار پر چڑے ہوتے ہمارے مستقبل میں یقین کریں بچوں کی آنے والی نسل تباہ یہ ریاست کو ایک مزاق ایک بنانا پر رپبلک یہ بارہ جماعت تمام حدے پاس کر کے اب مجھے نہیں پتا کہ صدر کے پاس کیا دیو قانون بن کے پروسس میں آگے جائے لیکن سپریم کورٹ اس میں دخل دے سکتی ہے اسے روک سکتی ہے بڑا کچھ کر سکتی ہے صدر نے تو حقیقت بتا دی نہ ان توڑا نہ اختیارات کا ناجائز فضا اٹھایا اور ریاست کے سب سے بڑے ہو دے گی یہ آپ کو بتا ہے کمانڈر انچیف دنیا کی جگہ سائی مزاق صدر کی وفاداری ایک طرح لیکن بنانا رپبلک سٹیٹ کا مظاہرہ یہ جو حقیقت ہے کہ اپنے اپنے آئینی دائرے میں کام کرے دھوکہ دنیا کے سامنے دنیا کے سامنے سب کچھ ایکسپوز ہو گیا اور یہ اتنا بڑا معاملہ آپ سوچ نہیں سکتے جو سویلین افسر اس میں ملوے سن کے خلاف سیول سرویس ایک کے تحت اور جو اس میں ملٹری سیکٹری ہیں ان کے خلاف ملٹری قانون کے تحت ایکشن ہونا چاہیے یہ پاکستان کا نہیں یہ دنیا میں دیکھا جاتا ہے کہ اس ادارے کا اتنے بڑے عودے کا پوری قوم کے لئے جیسے بریگیڈیر تمجید ممتاز ملٹری سیکٹری ہیں اب ان کے اوپر کیا آرٹیکل سکس لگے گا اب صدر پاکستان کی وضاعت تو آئی ہے آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکٹ ایکٹ کہ یہ معاملہ اتنا سنگین ہے اخلاقا تو ان ترامین کی کوئی حصیت نہیں رہتی یہ ختم ہو چکے لیکن قانونی پہلو پر سپریم کورٹ کے اندر ہونا چاہیے سپریم کورٹ کو دیکھنا چاہیے جو سنگین دھوکہ جرم اور مزاک ہوا ہے اسے کس طرح ٹھیک کیا جائے حالات بجائے بہتر ہو یہ دن بہ دن بگڑتے جا رہے ہیں اب دیکھیں صدر مملکت کے پاس چوہ اس کیا ہے سب سے پہلے کچھ بھی ہو جائے میرے خال میں آرف علیوی صاحب کو ریزائن نہیں کرنا چاہیے دوسرا اپنے سارے دفتر کے سٹاف کو فل فور فارق کے رین اوکری سے جو اکامات انہوں نے اس کے خلاف کام کی اور انہوں سے کسی ایک بندے کو نہ رہنے دیں تیسرا ٹارنی جنرل کو خط لکھیں چیف جسٹر کو خط لکھیں جس طرح میڈیا کو بتایا ہے ان کو بتائیں کوئی قانون نہیں کوئی دس خط تیس پر قانون کیا کہتا ہے اور چوتھا پریس کانفرنس کریں اپنے عوضے پر بیٹھیں ان گدوں کو نہ بے نکاب کر دیں سوشل میڈیا پر اپنی ویڈیو بنا لیں صدر کے اختیارات کو استعمال کریں جیل کا دورہ کریں وہاں جا کے چیک کریں اے اصل میں زیادتی ظلم کر کے آرے ہیں خان کے ساتھ اب ایک مخصوص طبقہ صحافیوں کو کل کپ دیا ہوا میسج انہوں نے پہ اسی طرح یعنگ چھاپ دیا صدر کے استیفے کا ٹرینڈ چلا دیا لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ صدر کو متنازع بنوا کر عوضہ چھلوا کر یہ اپنا بندہ لگائیں تو اس وقت بھی معاملات خراب ہو گئے عدالتیں پتہ نہیں کیوں تنی گھا میں نے بارہ بجے پارلیمنٹ کھول کے خان کی حکومت تو گرا دی آج پورے کا پورا آئین دستور طبعہ برباد ہو گیا بولنے کو تیار نہیں مطلب دستخط ہی نکالتی انہوں نے کچھ تو سکرپٹ بدلنے کم از کم آرے والوی کے ایک ٹویٹ آپ کو بتا ہے اس نے سارے پردے کھول دی وہ خدا کو وہ گواہ بنا رہے ہیں کہتا ہے میں متفقی نہیں ہوں انہوں نے عمل درامت بھی کرا دیا دستخط کے بغیر وہ نون لیگ پیپلز پارٹی اور مخصوص جو ان کے پالتو صحافی ہیں وہ اس معاملے کی حساسیت کو نہیں سمجھ رہے ہیں بینہ تحقیق جو ملر رہے ہیں کہ گندی لانٹری میں وہ چھاپ رہے ہیں بیج رہے ہیں وہ ویٹس ایپ میسیجز پر جو ایکٹر انہوں نے ترمیم کر کے جلی دستخط کروا ہے اس سے یہ اختیار ہوگا یہ بھی پھسیں گے کہ کسی بھی شخص پر الزام لگے پاکستانی اداروں پر حکومت پر فوج پر پاکستان کے کسی بھی سرگرمیوں میں ملوث ہے جی تو اس میں چاہیے یہ صحافی ہو یہ سارے کے سارے اٹھائے جائیں گی جب دل چاہ آنگا اب صدر مملکت کا یہ جلی استیفہ بنا کر بھی جاری کرنے کا وردات کرے گا اب دیکھ لیجئے گا کیونکہ منسٹری آف لاو وہ تو کہہ رہے ہیں صدر کی ٹویٹ پر کہ جی آرٹیکل پچھتر کے پاس صدر کے باس دو اپشن ہیں ایک یا تو منظور کر دے بل دوسرا یا اتراز لگا کے واپس پارلیمنٹ کے باس بھیج دے صدر کے باس اور تیسرا راستہ نہیں عملے کے اوپر الزام لگا رہے ہیں یہ باتیں پارلیمنٹ وہ کر رہے ہیں قانونی وہ جو ہے صدر مملکت کمانڈر ان چیف ہے وہ قانون پر عمل کرتا ہے وہ بل واپس بھیجتا ہے یہ مانتے ہی نہیں فرطاللہ بابر نے بڑی زبردست بات کی اس نے کہا کہ سو الفاظ میں عارف علیوی نے وہ کر دیا جو تاریخ میں کوئی نہیں کر سکتا اٹھا مم بھارتی تب پاکستان کی تاریخ میں آنے والے سالوں میں یہ ٹویٹ کسی کو نہیں بھولے گی اور آرف علیوی صاحب کی عزت جو ہے وہ واقعی سب کی نظروں میں بلند ہوگی اس پہ مجھے وہ فضل اللہ چودری یاد آگیا جو صدر تھا وہ روز رات کو وہ بھٹو کے دور میں لطیفہ مشہور تھا لکھ دینا صدر کو رہا کرو صدر کو رہا کرو وہ ڈھونٹے رہتے تھے کون ہے ایک رات پکڑا تو صدری تھا وہ جو لکھ رہا تو مجھے رہا کرو لیکن آرف علیوی نے وہ نہیں کیا آرف علیوی نے ٹویٹر پہ لکھ دیا ان کے موہ کے سامنے کہ اس طرح تم لوگ معاملات چلا رہے ہو یہ سارے کا سارا غیر قانونی دھنڈا ایکسپوز کر دیا میرے ساتھ اس وقت عزت صدیق صاحب موجود ہے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ان سے بات کرتے ہیں اور یہ تمام سوالات ان کے سامنے رکھتے ہیں قانون کے مائر ہیں وہ زیادہ بہتر جاتے ہیں چیزوں کو اپنا میرے ساتھ جڑے رہیں ایک چھوٹی سی بریک میں لوں گا یہاں سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھا ہوگا آرف علیوی صاحب کی جو ایک ٹویٹ آئی جس نے پاکستان کی پچھتر سال کی تاریخ میں مجھے نہیں یاد پڑتا کہ اس طرح کسی صدر نے یہ معاملات عوام کے سامنے ایسے رکھ دی ہو کہ اتنی بے بسی کہ سٹاف ان سے زیادہ طاقتور اور ان کے بغیر سائن کیے ہوئے بل بھی منظور ہو گئے ان پر عمل بھی ہو گیا تو آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں بہت شکریہ سبی کازمی صاحب تاریخ لکھی جا رہی ہے اور تاریخ کے جروکوں میں پاکستان کی یہ تاریخ تاریخیوں میں ڈوبی ہوئی ہے اور یہ جو سترہ مہینے کی پارلیمان ہے اس پہ کسی وقت بغاوت کے مقدمیں درج ہوں گے اس کے اندر لوگوں کے اوپر جو کچھ انہوں نے کیا ہے یہ چودہ سیاسی جماعتوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی اس پہ بزلفکار علی پھٹو کی روح کام رہی ہوگی مہتمہ بینظیر پھٹو کی روح کام رہی ہوگی اور وہ جید سیاستدان چاہے نوابزہ نصراللہ لے لیں کوئی بھی آپ لے لیں شاہ مہینے آپ جتوہی صاحب لے لیں آپ کھر لے لیں یعنی وہ اس طرح کی کسی سیاست کو کبھی فروغ نہیں دیا مولانا عبدالستار نیازی لے لیں شاہ عمر اب وجہ کیا ہے جب آپ کی اس پارلیمان کو مولانا فضل الرحمن جیسے انس شاہ نورانی جیسے لوگ نواز شریف شباز شریف اب تو آسامل زرداری جیسے لوگ ملیں گے اس ملومے جمہوریت تھوڑا جو ووڈ کو عزدو کا نعرہ لگاتے تھے زمین بوس کر دیا میں اب اسی بات کو آپ لے کر چلیں دیکھیں آرٹیکل سیونٹی فائی کو جو ایک میں آپ کے سامنے دو طرح سے سامنے رکھوں گا ایک تو بدریتی کیا ہے آپ پارلیمان میں جا رہے ہیں پہلے تو آپ نوے دن سے آگے جو قیار جمہوری کام ڈیلے کرنے کے لیے جو آپ نے کام کیا مردم شماری کا جھگڑا ڈال دیا آپ لوگوں نے قانون پاس کیا کہ صدر پاکستان کو اشتہار دے دیا کہ جناب آپ تاریخ دیں گے آئین کی وہاں خلاف ورسی اور یہاں کے دنی بڑی خلاف ورسی ہے کہ آرٹیکل سیونٹی فائی جو ہے نا وہ کموں پیس چوپیس دن کی ایک اکاؤنٹیبلٹی کا نظام دیتا ہے میں لفظ کہہ رہا ہوں اعتصاب کا پارلیمان کے اوپر لیکن کتنا بڑا اختیار دیا ہوا ہے ایک پارلیمان قانون پاس کرتی ہے صدر پاکستان کے پاس اختیار ہے کہ وہ واپس بیجیں اس کو وہ ان کو انکار کریں اب اس پارلیمان نے جاتا ہوئے بھاگتا ہوئے قانون پاس کیا تو اب واپس کس نے کنسیڈر کرنا تھا یعنی جب واپس جانا ہے تو مشترکہ ہی جلاس ہونے ہیں اتنی بڑی زمانداری ڈالی آئے جوائنٹ جلاس ہوگا تو یہ جب صدر پاکستان نے کہا دیا کہ واپس بجوا دے اب وہ بہت اکل مند میں نہیں کہتا لیکن اب یہ تو اچھا اور کمال کی بادرہ دیکھئے گا یعنی یہ ساری کنسپیریسی تب بے نکاب ہوگی جب اس حاغڈار جیسے لوگ ٹویٹ کرنے پر آگے استیفہ دے دے یہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو کہ وجہ تھی کہ ایوان صدر کا عملہ جترہ بھی ہے ان لوگوں نے لگایا ہوا ان کے ہاتھوں میں ہے بیروکریسی ساری ان کے ہاتھ میں تھی صدر پاکستان تو ایک نمائشی ہوتا یہ کانسٹیٹیوشنل آفیس ہے تو وہاں یہ سارے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ نظر آ گیا کہ انہوں نے پہلے ہی یہ تیار کیا ہوا تھا اور یہ میں آپ کو سچ بتا دوں میں پچھلے سات دنوں سے مختلف لوگ لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ صدر پاکستان استیفہ دے رہے ہیں مجھے استیفہ لیا جا رہے ہیں میں کہا سوالی کہ کس بات ہے اور آلی میں نے یہی باتیں کی ہیں کہ یہاں اب اس آئینی پرویزنز کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو دیکھیں سیڈیشن اور بغاوت کیا ہوتی ہے تریزن جو ہے اگر یہ لفظ آپ سمجھ کے دیکھیں صدر پاکستان نے ثابت کر دیا تریزن ہوا آئی ہے اب کوئی لوگ سوال نہیں کریں ان لوگوں کے اوپر پرانی حکومت کے اوپر لگنا چاہیے اور بڑا چیدہ سا ہے میں ابھی تصویر کے دوسرے رخ کی بطر پر لے کے آنگا پہلے تو کانسٹیٹوشنل ہی تین جرائم ہو چکے ہیں میں کانسٹیٹوشنل کرائم کی بات کر رہا ہوں سب سے پہلا اس پارلیمنٹ نے جرم کیا بیٹھے لوگوں نے کہ انہوں نے چوبیس دن سے کم عرصے کے اندر ٹائم دیئے بغیر جلد بازی میں قانون پاس کرا دیئے یہ ایک کانسٹیٹوشنل کرائم ہے دوسرا کرائم کیا کیا انہوں نے دوسرا کرائم کمٹ یہ کیا کہ یہاں بیٹھ کر آپ نے پوری پلاننگ کے ساتھ رکھے گئے کہ صدر پاکستان سے واپس نہ لائے جائے وہیں رکھے جالے یہ صدر پاکستان دسخط کے بغیر تو یہ ہو نہیں سکتا ابروہ کرنا ہے انہیں انہوں نے سینکشن کرنی ہے پھر نوٹیفائی ہونا ہے اور اب یہ دوسرا کانسٹیٹوشنل جرم ہے کہ صدر پاکستان کے دسخط کے ساتھ نوٹیفائی ہونا ہے اب صدر پاکستان اور یہ میں ایک بار بتا دوں آپ کو تاریخی طور پر میں ایک صاحب کا گورنر نام لے دیتا ہوں خواجاتا احمد تارک رہیم وہ ہائی پورٹ کے کچھ اجاجی اس کے نام جانے تھے صدر پاکستان صدر پاکستان کئی بیٹھے ہوئے تھے وہ نام کٹے ڈالے جو کچھ بھی کیا وہ اس کانی کو چھوڑیں اور انہیں صدر کو کہا نوٹیفائی جاری کرتے انہوں نے کہا صدر تو آئی نہیں انہوں نے کہا خود دست کر دو کر دو دست خودی میں تاریخی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو اور وہ بیاد رکھیے گا یہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو نا تاریخ میں لکھی جا رہی ہے بلکب درست اچھا اس میں عظم صاحب ایک تاریخی واقعہ آپ کو یاد ہوگا ذلوکارلی بھٹو کے دھور میں شاید فضل چودری تھے صدر تو وہ دیوانے صدر کے باہر لکھے چلے تھے صدر یہاں قیدی ہے صدر یہاں قیدی ہے جب انہوں نے پکڑا تو پاہ چلا صدر خود لکھتا تھا لیکن یہاں آرے فلوی صاحب نے تاریخ بدل دی ان کے اوپر اتنی تنقید ہم لوگ کرتے رہے میں نے خود بزاتے خود بڑی تنقید کی کہ یہ صدر پاکستان ہے بے شاک لیکن جیل میں جا کے سہولیات چیک کر سکتے ہیں اپنے آئینی کردار میں یہ نوے دن کے الیکشن کے بارے میں اور یہ جو گل پاس کر رہے اس پر تو میں نے ان کو بڑا ٹھیک ٹھاک قسم کا تنقید کی لیکن اب پتہ چلا کہ صدر صاحب تو ڈاٹ کے نہ صرف کھڑے ہوئے بلکہ صدر صاحب تو بہت زیادہ ہی ڈاٹ گئے ہیں کیونکہ ستیفے تک ہی بات ہو رہی ہے کل اچھا دیکھیں قادری صاحب میں وہ واحد آدمی ہوں جو میں صدر پاکستان کو ڈاؤٹ پہلے دن سے نہیں کر رہا تھا کیونکہ وجہ یہ ہے وجہ یہ میں ثبوت بتانے لگا ہوں آپ کو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جب حمزہ شریف کے حلف کے والا معاملہ آیا یاد اس وقت گورنر پجاب اور صدر پاکستان کڑے ہوئے تھے مہچو کے وکیر نہ ہوں سارے معاملے میں لاہور ہائی کورٹ نے لکھا کہ صدر پاکستان نے آرٹیکل پانچ چار اور پانچ توڑ دیا ہے یہ آرٹر میں لکھا ہوا تھا یعنی اس وقت بھی صدر کھڑے رہے اور اب بھی دیکھیں وجہ یہ ہے اب بھی ہم سب کو یہ حمد دینی چاہیے کہ صدر پاکستان استیفہ مت دے خدا رہا ظلم ہوگا اس قوم کے ساتھ اگر صدر پاکستان استیفہ دے دیا اور اس کی وجہ کیا ہے یہ صدر پاکستان صدر کی سیٹ پہ رہنا ہے کیسے رہنا ہے کہ اس کا جو الیکٹرول کالج ہے نا جو وہ تو قومی سیملی مکمل ہی ہوگا صدر پاکستان تو اپنی عوضے پہ موجود رہیں گے تو اس عوضے پہ کوئی چور چکا یا ایسا آدمی کہ جسے کوئی ملک سے پیار ہی نہیں وہ آگے بیٹھ جا تو کیا ظلم ہوگا اس قوم کے ساتھ تو اس لیے صدر پاکستان کو بالکل نہیں اور میں جمانٹ بھی کروں گا کہ صدر پاکستان کھڑے رہیں وہ کھڑے تھے کھڑے ہیں اور امید کا لفظ کہہ رہا ہوں وہ کھڑے رہیں گے امید اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ستیفہ دے دے کہیں جی اچھا لیکن یہاں پر دیکھیں جس طرح ان کے جیلی یہ جیلی تستخطی ہم کیسے دونمری کر کے بلکل جالی تستخط کہیں گے اس کو فراود کہیں گے تو یہ ایسا ہی فراود کر کے کوئی ستیفہ بھی نہ بیان کر لیں صدر صاحب بچارے آپ کو پتا ہے جس طرح طاقت کا زور چال رہا ہے یہ نا صدر صاحب کو پتہ ہی نہیں چلے گئے یہ ستیفہ آگیا ان کا اچھا وہ میں 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 ایک تاریخی بات چلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں میرے عزر صدیق وہ واحدہ وکیل ہے پاکستان میں جس نے زلفکار علی بھٹو کا ٹرائل کا ریکارڈ پڑا ہوا ہے درازر صدیق کی فلسفی کو سمجھنا مشکل ہے اور دیکھیں نا یہاں میں کھٹکتا ہوں دلِ جزدہ میں کانٹے کی طرح یہاں آن کوئی نا میں کوئی چوکے آئین کا طالب علم ہوں ادنا سا اور میں تاریخی طور پر بہت سی چیزیں جانتا ہوں مجھے یہ بھی یاد ہے کہ جب زلفکار علی بھٹو کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور جب پیک آور ہونا تھا پیک آور ہونا تھا پورا کمرہ بگ تھا ہر چیز ریکارڈ ہو رہی تھی ویڈن سیکنڈز وہ لوگ آگئے اور زلفکار علی بھٹو جو اس ملک کے طاقتور ترین مزیر اعظم تھے وہ مٹی ہو گئے یہ ریکارڈ پہ ہے یہاں بھائی دس خط جالی نہ بھی کراؤ میں ابھی آپ نے خال نہیں دیکھا آپ نے اچھا چلیں چاریخی طور پر بتا رہے کتنے کتنے بڑے جرائیم کی کتنے بڑے بڑے کتنے بڑے بڑے سیاستدار وہ جرم کی وہ پتہ کیا کی وہ پریس کانفرس ہو سی تھی نیشنل پریس کلاب میں سمجھا کریں سمجھا کریں تو یہ تو اور میں ایک بات بتا دوں آپ کو کاشا ایک بات بتا دوں آپ کے یہ جو ابھی شاہ محمود قریشی گرفتار ہوئے ہیں اب اس بل کے تحت آپ کو پتہ ہے سیکرٹ آفیشل ایکٹی بات لگ رہا ہے ان کے اوپر تو کیا ان کے یہ جو دو کیسز بنے ہوئے ہیں اس کے اوپر یہ جو بل کے بغیر تو اس طرح پر یہ گرفتاری ہے یہ بھی غیر کلونی اسد عمر اور شاہ محمود قریشی کی ہوتی ہے اچھا میں دیکھو اب تم ایک ہی تیر میں دو دو شکار کرنے لگے تو میں یہ میں دادہ بھی کسی کو بتایا لئی ہے یہ میرا خیال ہے چینل پہ بھی یوی دکلی چلایا ہے بہت سے لوگوں نے مجھے کہا ہے میں نے کہا میں دوسرے پہر میں بتاؤں گا چلے آپ تو بھائی ہے میں بتا دیتا ہوں لیکن فوجداری جرم جو ہوتا نا اس کا اطلاق ماضی میں نہیں ہوتا یعنی آج ڈکیتی ڈالنا جرم نہیں ہے تو حضر صدیق ڈکیتی کر لیتا ہے میں ایک بیسے بتا رہا ہوں سمگلنگ کر لیتا سمگلنگ جرم نہیں ہے اور کل آپ پارلیمان کہہ دے کہ ڈکیتی کرنا اور سمگلنگ کرنا جرم ہے تو حضر صدیق پہ تو پرشاہ درجلی نہیں ہو سکتا نا نہیں ماضی میں یہ آرٹیکل سٹین میں کہتا ہے ماضی سے اطلاق فوجداری قانون کا ہو بھی نہیں سکتا جورس پروڈنس پوری دنیا کی سیٹل ہے پاکستان میں سیٹل ہے اور یہ جو پرچا بڑی بلدار بات ہے وہ یوستر مسید کھوکر صاحب تو ریٹائر ہو گئے وہی یار وہ مدہی ہے اس پرچے کے پھر یہ دوہزار دوہزار بائیس دوہزار بائیس کا پرچہ ہے نا دوہزار بائیس کا درخواست دوہزار بائیس کی ہے آج اب دوہزار تئیس میں موجودہ قانون کے تیاد پرچہ ہی درج نہیں کر سکتے اور اگلی بات ہے آپ کو یاد رکھنا ہے کہ اس طرح کا بچبر میں بڑا مہدار ہمیں یاد ہے شاید آپ کو بھی پتا ہو کہ وہ گائیڈیا آیا کرتی تھی وہ گائیڈیوں میں گائیڈوں میں امپورٹنٹ سوال کے آگے یہ نشان منا گائیڈ سامنے رکھی وہ گائیڈ کے ساتھ وہ گھلی کا نشان بھی بنایا اس نے ساتھ طور پر اس کا نمبر بھی لگیا ٹھیک ہے نا وہ پکڑا کے یہ تو لگا لگی ہے اور نے کہا میں نے کہا لگا لگی ہے اور نے کہا یہ کیا ہے گھلی کا نشان یہ دیکھلا حال یہ ہے تو یہاں آپ جو برزی کر لیں اچھا ایسی اچھا ایسی نکل انہوں نے صحافیوں نے بھی کی ہے انہیں وٹس ایپ بھیجا گیا تھا بھی میں نے اپنے ٹوٹر پر لگایا کچھ صحافیوں ہمیں نام نہیں لیتا اس میں دیکھیں انہوں نے بقاعدہ جو کل انہیں بھیجا گیا تھا وہ لکھ رہے ہیں آج حالانکہ بل انیس تاریخوں کل بھی بات ہے اور اس کے بعد انہوں نے ایس ایس چھاپ دیا بنا دیکھے کہ آج کا لفظ تو کم سے مٹا لے اب اس میں یہ لکھا ہے بقاعدہ وہ بار بار اچھے یہ لوگ کہہ رہے جی کہ آرٹیکل سیمٹی فائف کے تحت صدر نے اترازات نہیں لگائے ان کے پاس ستائیس گھنٹے تھے مطلب یہ اترازات لگانا کیا ضروری ہے صدر کے لیے کہ وہ اتراز بڑی بڑی زبردست بات آپ نے کی یہ کونسٹیٹوشنل سوال ہے بھئی جب پارلیمان نہیں رہی کونسی پارلیمان کو اتراز لگا گے بھیج رہا سمجھئے گا بات کو اتراز تو تب لگ کے جانے ہیں کہ جب وہ پارلیمان کا وجود ہوگا جب مشترکہ اجلاس بیٹھ سکتا ہوگا آج تو مشترکہ اجلاس بیٹھ ہی نہیں سکتا اب میری بات سمجھنے کے نہیں دس دن کے اندر کا جو ٹائم ہے اس ٹائم کو سامنے رکھ کر دے کے نوہ تاریخ کو تو آپ کی پارلیمان ریزولو ہو گئی ہے نیشنل سیبلی تو اگر دس دن میں واپس جانا ہے تو واپس اگر جانا ہے تو پارلیمان پوری ہوگی چاہیے نا پارلیمان مراد ہے قومی سیبلی اور سینٹ پوری ہوگی کس نے کہہ دیا کہ جناب اتراز لگا اتراز لگا اگر تم پیج جائے تو یہاں پر کانسٹیٹوشن پیورز پریزیڈنٹ کہ اس کی جو لیمٹ آپ کو شروع میں پروگرام میں نے کیا کہا ہے میں نے کہا کم از کم چوبیس دن ہونے چاہیے جب آپ نے بل پاس کیا تو یہ کانسٹیٹوشنل سکیم یہ پر یہ موجود ہے اس لیے نکل بارنے کے لیے اکل کی ضرورت ہے پھر آپ کو پتا ہے ہمانے ہم پتا ہے انکرز رات ہے وہ بڑے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں وہ ویٹس ایپ گروپوں میں وہ کٹ اینڈ پیس کہتا تھا اور وہ کیا ہوتا تھا ادھر سے کٹا ادھر جوڑا میں بھی کٹ اینڈ پیس کر دیتا ہوتا ہوں میں یہ نہیں بات کر رہا اس کو لیکن میں نام لیتا ہوں غریضہ فروکی کا توبہ کوئی شرب اور حیاء ہوتی ہے آپ دھادا لگا ہے نہ آپ کو آتا نہ جاتا کچھ ابھی پتا نہیں کیسے بن بیٹھے ہیں کیسے اور اتنی لیے چیلنج کی ہیں ان کو آئیں لائے ان کو بٹھائیں اللہ اپنے پروگرام میں تمہارے پروگرام سے میں چیلنج کر رہا ہوں بلاو غریضہ فروکی کو یہاں کرتے ہیں one to one لائچ رہے گے ہم نہیں بدقسمتی سر وہ عمران خان کی وہ بڑی بات مجھے یاد رہتی ایک تو یہ پڑے لکھے نہیں ہے دوسرا سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے تو ان کے بس تعلیم نہیں ہے تو ایسے لوگوں بلا کے آپ کو پتا ہے وقت آیا کرنی بات ہے اچھا یہ لا 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 یہ چیلنج رکھ رہا ہے تمہیں یہ تمہیں ٹویٹ کر رہا ہے لائدہ کہ غریضہ فروکی تمہیں پبلک فورم دے رہے ہیں آجائیں پبلک فورم لائیو چلے گا آجو تمہیں ایک طرف ایک طرف میں بیٹھتا ہوں آجائیں اور ارگلی بات اس نے بلانا ہے نا وہ بلالے کسی صافی کو کسی وکیل کو ساتھ میں ڈھالے یار ایسی کیا بات ہے یہ دیکھو یہ بات ایشو یہ نہیں ہے یہ تاریخ میں لکھے جانے چاہیے وہ بات آپ کی درستہ لکھوں وہ شیخ رشید صاحب مجھے ایک بات یاد آگی بڑی اچھی وہ کہتے تھے میں صرف اکل مندوں سے خطاب کرتا ہوں میری پوش ہو دی آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں سے بات کروں عام لوگ جو میرے لیول کے ناؤں ان کے ساتھ بات نہیں کرتا میں عام دور پر تو آپ بھی سمجھی گی ہوں گے میں نے تو دیکھو بجا یہ ہے بجا وہ ٹی وی پہ چیلنڈ پہ بیٹھ کے بھاشت دیتی ہے تاکہ لوگوں کو پتا لگے لوگوں کو پتا چلے اسی طرح اسی طرح ٹویٹ چلے تاکہ پتا لگے لوگوں کو یہ لوگ میں کر دوں گا لازمی ٹویٹ کر دوں اچھا یہ عزیز صاحب اب جو معاملہ ہے اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کل سے مثلا منڈ اب جو بھوچال تو آگیا ہے آپ کو پتا ہے صدر صاحب نے سارا نظام ہلا کے رکھ دی ہے اب یہ جب دیکھیں گے تو ان کے پاس کیا حل ہے کہ صدر اس کو مجبور کریں گے استیفے کے لیے یا پھر یہ کہیں گے یہ بل واپس لے سکتے ہیں ہم یا کیا ہوگا اس کا آپ کو کیا لگتا ہے دیکھیں یہ والا قانون جو ہے نا یہ میں آپ کے پروگرام میں اعلان کر دیتا ہوں میں اس پر کام کر رہا ہوں میں چیلنج کرنے جا رہا ہوں اچھا میں چیلنج کرنے جا رہا ہوں آخر پروگرام میں وجہ کیا ہے دیکھیں یہ یہ ملک میں جمہوریت ہے آئین پاکستان ہے اور یہ یہ کھلوار نہیں ہو سکتا آپ پرچہ دینا ہے نا تو پرانے قانون پر دینا ہے پرچہ روکا آپ کو وہ بنتا نہیں تھا پرچہ سمجھئے کہ جو باریک واردہ اس کو باریک واردہ ڈالا کہتے ہیں کہ دو ہزار بائیس مارک سے آپ لے کر چل رہے ہیں آپ اٹھاٹ انیس ماہ میں پرچہ سترہ ماہ میں پرچہ درج نہیں کر سکے اس کا مطلب ہے جرم نہیں تھا جرم نہیں تھا اس کو جرم آج بنایا گیا ہے تو آج پھر جرم تو نہیں رہ سکتا نا یاد رکھیے گا اور یہ اس سے نقصان کیا ہو رہا ہے یعنی میں سمجھتا ہوں ہمارے ملکی اسٹیبلشمنٹ میں بہت سوال اٹھ رہے ہیں اس بات کے اوپر یعنی یعنی خدارہ مت اس طرح کے کاموں میں پڑے کہ کل تاریخ میں یہ چیزیں لکھی جا سکیں اور یاد رکھیے گا بات صرف اتنی ہے کہ ان چودہ سیاسی جماعتوں نے کا جو تھا نا وہ جو گٹ جوڑ تھا میں چارٹر آف ڈکیتی کہتا ہوں اس کو چارٹر آف ڈیمیوکریسی نہیں ہے یاد رکھیے گا میرے پر بہت بتا دوں کل نے آنا مانچیسٹر میں ہم لوگوں نے ایک محفل ناعت رکھی عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے اور ان کی صحیح یعبی کے حوالے سے جو بات موزہ دار بتا رہی ہے محفل کے دوران بیٹھے ہوئے وہاں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے اچھے آدمی تھے تو مجھے ایک سوال کیا کہ کبھی اتقاف پر بیٹھے ہو میں نے کہا جی بلکل کہتا ہے تم اتقاف پر بیٹھتے ہو تو دنیا سے رابطہ ہوتا ہے تمہارا امریکہ نہیں رابط سے رابطہ رہتا ہے تو کہتا ہے کبھی بزرگاں نے دین کا دیکھو وہ چلا کیوں بیٹھتے تھے عمران خان صاحب کی وہاں جیل میں حیثی آپ ثبوت لے لو وہ اندر بیٹھا ہوا ہے اور یہ کردار بے نگاب ہو رہی ہے سوچے تو سیعہ تاریخ میں یہ ہوا ہے وہ رب سے لال لگائے بیٹھا ہے وہاں پر ان کو اندازہ نہیں ہے وہ کیا کرلو گے تم اس کا اس نظریہ کو تم خطب نہیں کر سکتے وہ وہاں بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے تحجد پڑھ رہا ہے رب سے برائے راست ہے اور وہ چہرے دیکھو وہیں اندر بیٹھا ہوا ہے اور چہرے باہر بے نگاب ہو رہے ہیں یعنی ان کے ان کے ان کے چیروں سے نا سیعہ سے پردے اٹھ چکے ہیں اب گھن آتی ہے پاکستانی پولیٹیکس میں مجھے بتا رہے سکارت ہے کہتو رجال ہے کہتو رجال ہے با خدا اچھا آپ کی بات بلکل درست ہے دیکھیں اعتقاق میں واقعی ایسا ہوتا ہے کہ ہم دنیاوی اشیاء تمام چیزوں کو دور رکھتے ہیں عمران خان کے پاس کوئی ایسی فسلیٹی نہیں ہے دور دور تک دنیاوی سہولتیں بھی لے لیں تو واقعی وہ اللہ شاید اپنے پاس قریب کرنے کے لئے ایک سلسلہ بناتا ہے یہ ترمیت کا حصہ ہوتا ہے یہ ترمیت کا حصہ ہوتا ہے تو آپ ذہن میں رکھو یہ پکڑا نہیں جانا ان کو رات میں خواب عمران خان آتا ہے وہ کبھی ٹویڈ نہیں کہ یہ ساگڑا دے ادالہ لگاؤ بیٹا ہے رالو رہا ہوں وہ بیٹے وہ انتیوہ مانگ رہا ہے یہ موہ اور مشہور کی ڈال وہ سدھے پاکستان صدیبہ مانگ رہا ہے وہ بڑا مگا رہے تھے یہ چھوٹا بھی بھاگ رہے ہیں یہ تو چھوٹا بھی نکل رہا ہے اچھا یہ پتائیں ابھی عمران خان صاحب کے کیسز کے بارے میں تھوڑی چی بات جو ابھی جو زمانتیں بہت ساری ان کی ختم ہوئیں لیکن پشاور ہائی کورٹ نے ابھی کہا ہے کہ ایک آپ کو پتا جن میں اگر آپ کو زمانت ملی تو عدالت کی اجازت گیر آپ گرفتار نہیں کر سکتے تو کیا یہ چیز عمران خان پر بھی اپلائے ہو سکتی یہ تو سبری ہے یہ تو اسلامت آئی کورٹ کے جناب وہ چیف جسٹس جس پہ بہت سے تنازات ہیں جس پہ بہت سے اعتراضات ہیں ہمارے انہوں نے بھی کہا تھا اب دیکھیں یہ کیا ہے پلان جو نظر آ رہا ہے کیا تھا یہ تین سال اور یہ فوجداری جرم نہیں ہے لوگ اس کو فوجداری جرم بناتی ہے میں اس کو فوجداری جرم نہیں بناتا ہے مینار خان کسی فوجداری جرم میں نہیں ہے کسی ایک پرویزن کو سامنے بسیکل ہی میں اس کو کواسائی کرمینل کا لفظ استعمال کرتا ہوتا ہوں تو تین سال کی سزا تھی ہمارے چیف جسٹس صاحب کو سامنے ایک گڑ کو سسپینڈ کرنی چاہیے تھی لیکن اس کے پیچھے بات سامنے کیا آ رہی ہے سسپینڈ کیوں نہیں ہوئی اس کے بعد انہوں نے بیل بیفور ریس خارج کر دی اب بیل بیفور ریس جب خارج ہوئی سبجھے گا بات کو ہم لوگوں نے اسے تجویز کیا کہ سپریم کورٹ لے جائے سارے معاملے کو ساری چلے گئے سپریم کورٹ کے اندر لگتی ہے یا نہیں لگتی ایک لیدہ ایشو ہے جب وہ دیکھا کہ یہاں بھی کمزور کام ہو گیا تو پھر یہ کیس بنایا گیا یہ کیس بنا کے مران صاحب کی جیل میں گرفتاری ڈال دی گئی اب گرفتاری نہیں ڈال سکتے ہیں یہ وائلیشن ہے یہ کنٹیمٹ ہے یاد رکھیے گا اور کیوں کیا گیا کہ بائیس دیکھیں یہ اب بائیس تاریخو جو کیس لگا گیا توشہ خانہ وہ سسپینڈ ہو جانا ہے وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ایک بچے بچے سے پوچھیں گے وہ اس دن سسپینڈ ہو کے کمینار خان صاحب باہر آ سکتے ہیں تو وہ اب دو چالیں چلیئے ہیں ایک تو یہ ہے اور ہم بھی سمجھنے ہم سمجھنے کہ پہلے بیلے والا معاملہ سیٹل ہو اگر وہ باہر آتے ہیں تو یہ پھر پورا پاکستان پھروائیں گے جس طرح خان صاحب کے باہر آنے کی بات لوگ پوچھتے ہیں کانونی معاملہ ہے ہم سمجھ جانتے ہیں یہ جنگ لمبی ہے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے لیکن میں ایک بات بتاؤں آپ کو عمران خان صاحب جو ہے میں آج بھی اس بات پر اب کائنوں کے اٹک جیل میں کسی ایک جگہ بیٹھے ہیں یہ اس سے بہتر ہے بجائے یہ لاہور کوئٹا کراچی فیصل آباد ملتان لیے پھرے نا اس سے یہ زیادہ بہتر ہے ان کی جان بھی یعنی اندر تو پوائزن کے حوالے سے الزامات اب چل رہے ہیں نا لیکن باہر جو زیادہ ختمہ کام ہے نا ان پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا اور میں سمجھنا ہوں کہ ہمیں آگے پتہ نہیں وقت بتائے گا کہ زمانتیں ساری ان کی ہونی چاہیئے پہلے سسپنشن والا معاملے کی اندر اب چیف جسٹریز اور آمر فاروق صاحب پہ اعتراضات ہیں اور خواجہ حاری صاحب اب اگلی تاریخ پہ میں نے تو یہی میری بات ہوئی تھی تو وہ انہیں اعتراضات کھل کے لینے چاہیئے کہ ڈیویین بینچ نیا بنے وہ بالکل کیسز نہ سنیں اب وقت آگیا ہے کہ کیسز ہو نہ سنیں اور جہاں تک یہ والی گرفتاری ڈالی ہے ایف آئی ہے والی یہ میں نے تجویز کیا ہے کہ اس کو بھی چیلنج کیا جائے کوٹ کے درمان سائفر والی سائفر والی اب بات کر رہے ہیں جی بلکل بلکل جو گرفتاری ڈالی اس گرفتاری کو چیلنج کر رہا بنتا بلکل درست بات اچھا اس میں ویسے بھی سائفر کی تو سار کاپیاں کوٹ ورڈیڈ آپ کو پتا ہے مسجز سارے صافیوں کے پاس بھی دیں سب لوگوں کے پاس دیں ڈال اخبار نے بقیدہ منٹس بھی چھاپ دیں سارے تو پھر اوفیشل ایک تو ان سب پہ پھر لگ جائے گا آپ حقیقت ہے مثال کا طور پر اگنیس آف لائیز نو ایکسکیوز بڑی سیزی بات ہے نا بھئی بھئی میری بات سن ہے جب وہ سائفر اگر وہ اوفیشل سیکرٹ ہے وہ اوفیشل ڈاکومنٹ ہے چاہے اس کے منٹس اور میٹنگ آزر صدیق نے لیگ کر دی ہیں اور جسے چھاپے ہیں وہ سارے ہی آئیں گے اندر جو جو نجم شیٹی کہہ رہے تھے ہمارے دو ثابت بیر نے کہا تھا پھر یہ سیسا مہاں پر سارے ہی آئیں گے اس میں پھر یہ بچ ابھی یہ کسی خوشوہ بھی مت رہیں یاد رکھیے گا جب وہ سارا یہ معاملہ آیا تو پھر یہ سارے کے ساتھ بھی سیری سی بات ہے نا مثال کے طور پر پسٹول رکھنا ہے جو جرم ہے میں نے پسٹول پکڑ گیا آپ کو دے دیا اب آپ نے کہا جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میں نے سمجھا لائسنس جدا ہے اوہ بھئی تمہارے جمعہ ہیں تمہارے پوچھنا تھا کہ لائسنس ہے اس کا گریہ ہے یہ نہیں دیکھنا اسی طرح تمہارے پاس ہے کہ کیا وہ واقعی کا جن یعنی یہ تو ہے اور ویسے میں بتاؤں ہوں آپ کو دکھر افسوسیس ایف آئی آئر کے کنٹینٹ پڑھ کے دیکھئے گا کازمی صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیگ کرنے سے ملکی سالمیت کو خدا دیو اس کی اندر لکھا ہویا وہ تو پڑھ لو اور وہ اور میں اور تاریخی طور پر یاد رکھیے یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے آپ حرون شیٹ کے کولم ان دنوں کا پڑھ لیں انسار عباسی کا پڑھ لیجئے گا پھر بڑی مزدار بات جو ہے اس کی اندر اب جو مرضی کہتے رہے کہ وہ یعنی لندن میں ہی ہونا ہے بہنی در انگلنڈ میں ہی ہونا تو وہ سینکانی نواز شیف سے کیوں ملنے آیا تھا دو تھا دو یا چار مارچ کو اور آٹھ مارچ کو یہ سارا کام ہوا تھا تو اب یہ جو بات جو عمران خان نے جو سائیفر کو کہہ رہے تھے سائیفر سوفر نہیں سائیفر کا وجود مان لیا سائیفر کی کومی لیگوں نے مان لیا کل ان کے کومی سلامتی کے سابق دے سمر گزرنے دے اس کے بعد پھر آکے اس معاملات پر شروع ہوگا ادھر بھی بڑی باردات شروع ہونے والی ہے اچھا یہ بتائیں حضر صاحب یہ جو ابھی پی ڈی ایم کے لوگوں پر ابھی کیسز کی دوبارہ بازگشت سنائی دی جا رہی ہے نیپ کی طرح امین بھی عمر مندیال صاحب کہہ رہے جی دوبارہ دیکھنے جا رہا ہوں میری خواہش ہے تو ان پہ بھی آپ ہاتھ ڈالنے جا رہے ہیں آپ کو لگتا ہے تاکہ لگائیں دیکھنے کے لیے اگر لیول پلائنگ فیلڈ ہے لگیں آپ اب بات تو بڑی سیری سی ہے ابھی کچھ آگے لیول پلائنگ فیلڈ چلائیں گے یہ ہوگا لیول پلائنگ دیکھیں نہیں ہم نے ان کے کوئی نو وزیروں مشینوں نے نو وزیروں کے بارے میں میں سن رہا ہوں کہ انہوں نے اتنی لوٹ مارٹ کی ہے نو ان کے خلاف کوئی کوئی اکشن لینا چاہتے ہیں نو کے خلاف لیکن یہ جو لیول پلائنگ فیلڈ ویرا معاملہ نا یہ میرا خیال ہے کب قابل اور وہاں دیکھیں نا سپریم کورڈ کی اندر بھی آپ کو پتا ہے ڈیویجن نظر آ رہی ہے اور نیپ کے کورین میں جو ترامیم کی ہیں ساری غلط ہے اور اب یہ فائنلڈ کرنے لگی تھی وہ فل کورڈ کا مجال دیا حالانکہ فورا کیا ہر کیا فل کورڈ کس بات کا فل کورڈ ہم شاید دیکھ نہیں پا رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ نیپ کی ترامیم جو ہے تین میمبر بینچ ہے تین میمبر بینچ بیٹھ کر دیکھے گا تین میمبر میں انٹینیمیلٹی اور سارے کا سارا آپ ڈیسائیڈ کر دے گا وہ چاہے وہ جیسے سہید منصور علی شاہ اپنا ڈائیسنڈ نوٹ دینے یہ میں اسے کل ادم ہوتا دیکھ رہا ہوں سار آخری سوال بڑا امپورٹ ابھی آپ نے دیکھا جس طرح ماضی میں سموسے پر نوٹس لے لیا کرتے تھے ابھی جو انہوں نے ایکٹ بنایا ریویو اور ججمنٹ والا جو واپس بھی ہوا عمر بندیال صاحب کا سارا اب یہ لوگ کیا اتنے بڑے معاملے پر سب سے بڑا ہوتا ہے چلیں نمائشی ہوتا ہی کہہ لیں لیکن کمانڈر ان چیف پی ہے پاکستان کا اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے صدر پاکستان ہے وفاق کی علامت ہے وغیرہ وغیرہ تو اتنی بڑی ٹویٹ کر کے وہ اپنی بتا رہا ہے کہ یار میرے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے اس طرح عبردستی دستخط دو نمبر فراڈ ہو رہا ہے تو عمر بندیال صاحب کیوں اس بات پر نوٹس نہیں لے سکتے سپریم کورٹ کیوں نہیں اس میں عمل دخل کر سکتی میں دیکھیں آپ کو پتا ہے یہی تو نوٹ دیا نا جیسے منصور علی شاہ نے کہ ہم نے آز گود نوٹس لے رہا ہے تو کیا ہوگا ججیز بیٹھیں گے وہ قانون ایک سامنے آڑے آیا ہوئے نا جس کی بہن سے یہ وہ فل فل کورٹ بنانے کی باتیں کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں اس میں پیٹیشن فائل کریں جیسے میں نے پیٹیشن میں تیار کر رہا ہوں پیٹیشن اب انشاءاللہ لے کر آ رہے ہیں اور اس میں امید ہے کہ وہ پیٹیشن تو فکس کر سکتے ہیں نا اس کے لیے دوری نہیں ہے اس کو نوٹس والے معاملے میں نہ بھی کچھ کریں لیکن اس میں حضر صاحب آپ نے بڑا اہم اپنا وقت دیا ابھی آپ ظاہر ہے اور بہت سارے چینلز پہ بھی جائیں گے آپ سے پوچھیں گے سارے سوالات تو حضر آپ نے بہت بہت شکریہ آپ کا میں انشاءاللہ سے گائے بگئے بڑا رہوں گا بارال آپ کے سامنے جو ساری رات جو ڈیبیٹ ہونے ہیں جو میں نے اتنا کچھ دے دی آپ کو ڈیبیٹیں ہی نہیں پہی ہونے ہیں انشاءاللہ بہت بہت شکریہ سارا آپ کا بہت شکریہ سارا آپ کے سامنے بہت شکریہ سارا آپ کے سامنے